موسیقی جی آئیم سادف خالد خان اور آئیم سی ایو ایسٹی ریز اکیڈمی اف پاکستان اس وقت ہم راک سیٹی ریزورٹ پر موجود ہیں اور آج ہمارے کانفرنس منقعت یہ تھی ایسٹی ریز اکیڈمی کے سوفٹ لانچ کے حوالے سے تاکہ ہم اس اطاقے میں بتا چکے کہ ہماری اکیڈمی لانچ ہو چکی افیشلی اس میں ڈیفرنٹ ارگنیزیشنز کے لوگوں نے شرکت کی اور مقصد یہ ہے کہ سوات میں ہم گراس روٹ کمینک کے ساتھ ایسٹی ریز پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اناؤنسمنٹ کروں گی کہ مارچ میں ہم بہت بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں گرمنٹ بھی آن بورڈ ہیں ڈیفرنٹ منسٹریز ہمار ساتھ آن بورڈ ہیں پوری دنیا سے ڈیلگیٹس آ رہے ہیں اور ان کو ہم دو دن کے لیے اینڈ آف مارچ میں سوات لائیں گے تاکہ ہم ان کو لنک کر سکتے ہیں ان رائٹ ارگنیزیشنز کے ساتھ جو کہ سسٹینیبل ڈیولپنٹ گولز پر کام کریں میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں سی آئی ٹی ٹی ٹیلی ہیلتھ پراجیک منیجر اور ایس ڈی جیز اکیڈمی کے ایس ڈی جی تری پر جو اس کا بیسک مقصد یہ ہے ہیلتھ جس کی جو سہولت ہے وہ پورے یعنی ہر کسی کو ملے تو اس کے لیے آج ہم آئے تھے سوات کو اور جو راک سیٹی ریزورٹ میں اس میں ہم نے سوات میں ادھر ایس ڈی جیز اکیڈمی کا آج سافٹ لانچ کی اس حوالے سے ہم نے سی آئی ٹی ہیلتھ سلوشنز جو ڈی جیٹل ہیلتھ پر کام ہم کر رہے ہیں جس طرح امران خان کی بات ہے کہ ڈی جیٹل پاکستان بنا جائے اور اس طرح ہم کام کرے ڈی جیٹل ہیلتھ پر یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے جو مریض ہیں وہ ادھر بڑے بڑے شہروں کے بجائے ادھر ہی جو پاکستان کے سپیشلس ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ وہ کنیک کر کے یعنی ادھر اس اپنے گاؤں میں اس کو میاری علاج کی سہولت مرے تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اس علاقے میں اس کی لانچنگ بھی کر رہے ہیں اور جتنے بھی آج پرٹیسپنٹ آئے تھے اس کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ڈی جیز یو این کا ایجنٹ ہے پورے پاکستان میں امیلی بیس پر اس کو ہم اس کو اپلائی کریں میرا نام محمد ایو خان ہے اور میں منیجنگ ڈائریکٹر ہوں راک سٹی منیجنگ پارٹنر راک سٹی ریزارٹ کا اس ڈی جیز کی مطالق میرا یہی خیال ہے کہ ابھی آئندہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ پریکٹیکل گراؤنڈ ورک کب شروع ہوگی اس کے بعد ہم کچھ اس میں اپنا رائے دے سکیں گے کیونکہ یہ اس علاقے کیلئے ایک نایا آپ اس کو کہہ دے جو مطلب ایک اکیڈمی کے ہیں اکیڈمی لانچ ہو رہی ہے تو ابھی یہ چیزیں ہم نے دیکھ نہیں ہوں گی کہ اس میں کون کونسی چیزیں ہم پہلے ریوائف کر سکتے ہیں مثلا ایک تو ٹورزم ہے ٹورزم کا اس طرح ہے کہ اس میں جو گیس ٹریول کرتا ہے اور جس روٹ سے وہ ٹریول کرتا ہے اس میں ہر ایک کا جوانا ایک حصہ ہوتا ہے فر ایگزامپل پیٹرول پمپ سے وہ پیٹرول ڈال لیتا ہے کہیں جا کے جوانا وہ فروٹس خرید لیتا ہے ویجٹیبلز لے لیتا ہے پھر اس کے بعد ہوتلز میں اکوموڈیشن تو مین ہمارا اگر ریوائبل ہو سکتا ہے تو اگر ٹورزم ریوائبل ہو جائے تو ساتھ ساتھ ہی چیزیں جوانا ہم پھر آسانی سے کور کر سکیں